موسیقی اسلام علیکم ناظرین فو ٹی وی خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید انوار اللہ غوری آگے بڑھنے سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر جوتی راؤ پھولے کا یوم پیدائش سرکاری طور پر بنانے کا اعلان سیکریٹریٹ میں بروشر کا اجرہ رویندر بھارتی میں سرکاری تقریب منقید کرنے کا فیصلہ کوکٹ پلی میں بے قابو لاری نے صبح سڑک کے کنارے چہل قدمی کرنے والی خواتین کو روند ڈالا ایک خاتون برسر موقع حلاق پارک ہوتل سوماجی گڑا میں جسم فروشی کا عددہ بے نقاب اورگنائزر اور جسم فروش موڈل کو جال بچھا کر گرفتار کیا گیا چھٹویں جماعت کی طالبہ کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت کرنے والا خانگی سکول ٹیچر گرفتار اپل میں والدین کے ہاتھوں ٹیچر کی جم کر پٹائی اور ڈرکس کی فروخت کے ریاکٹ میں ملویس پانچ افراد گمبدانے قطب شاہی گولکنڈا سے گرفتار پینسٹ گرام کوکین زبط اور اب خبریں تفصیل سے وزیر فینانس ای راجندر نے بتایا کہ گیارہ اپریل کو جوتی راؤ پھولے کی یوم پیدائش سرکاری طور پر منایا جائے گا سیکریٹریٹ میں وزیر فینانس نے اس سلسلے میں بروشر کو جاری کیا اپنے خطاب میں وزیر فینانس نے کہا کہ ریاست بھر میں یہ تقریب بڑے پیمانے پر منائی جائے گی حکومت کی طرف سے رویندر بھارتی میں تقریب منعقد ہوگی وزیر فینانس نے کہا کہ جوتی راؤ پھولے کی سونچ کے مطابق تلنگانہ حکومت کام کر رہی ہے پسماندہ طبقات اسی اسٹی اور اقلیتوں کے لیے مختلف پروگرام شروع کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ جوتی راؤ پھولے کی سونچ پر عمل کرتے ہوئے ہی ہر طبقے کے لیے اقامتی اسکول کھولے جا رہے ہیں اینجر در ک这是 یک بھ studies حسانس انہیں گفته خوبص پدي upset حسانس انہوں نے دے س Pink Scilab در اینجر لروانستان ریاستی حکومت نے سدھی پیٹھ کے ایریا ہسپیٹل اور کریم نگر محبوب نگر کے ڈسٹرک ہسپیٹلز میں دس بیٹھ والے بیس آئی سی او شعبوں کے قیام کو منظوری دے دی ہے اس کے لیے انتیس کروڑ چھوالیس لاکھ روپیے کے تخمینی اخراجات آئیں گے اس کے لیے حکومت نے ٹی وی وی پی کمیشنر سے درخواست کی ہے کہ وہ مطلوبہ عملے کی تفصیلات فراہم کریں ان اداروں میں ڈاکٹرز اور معاون عملے کا تخرر کانٹریکٹ اور آؤٹسورسنگ کی بنیاد پر ہوگا تخررات کی ذمہ داری ڈسٹرکٹ سیلیکشن کمیٹی کو دی گئی ہے جس کے صدر نشین زلے کلیکٹر ہوں گے وزیر اعلیٰ کے چندرہ شیخ راو نے قومی فلم ایوارڈز کی علاقائی زمرے میں تلگو فلم پلی چوپلو کو بہترین فلم کے ایوارڈز کا مستحق قرار دیے جانے پر مسرد کا اظہار کیا وزیر اعلیٰ نے اس ایوارڈز کو ریاست کے لیے بائی سے فخر خرار دیا ہے وزیر اعلیٰ نے سنستہ مانم بھاؤنی فلم کو بہترین تفریحی فلم کا ایوارڈز ملنے پر بھی مسرد کا اظہار کیا انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ ان ایوارڈز سے تلگو فلمی سنت کو مزید ایوارڈز کے حصول کے لیے حوصلہ ملے گا قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے رکن اسمبلی ممتاز احمد خان کے ساتھ نشیمن نگر کے اویسی سکول میں خواتین وہ لڑکیوں کو مختلف کورسے سکھانے والے سمر کوچنگ کے مرکز کا افتتاح انجام دیا اس موقع پر اپنے خطاب میں اکبر اویسی نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ان سہولتوں سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ مجلس اپنے مرکز سیاسی اور اتحاد کی طاقت کے ذریعے تعلیمی و معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے مسلسل اقدامات کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ گھر میں بیٹھ کر خواب غفلت میں مبتلا ہونے سے غریبی وہ حالات تبدیل نہیں ہوں گے بلکہ ترقی وہ حالات میں مضبط تبدیلی کے لیے محنت وہ جستجو کرنی ہوگی انہوں نے کہا کہ مجلس نے اپنے خود کے تعلیمی ادارے اور دواخانوں کے علاوہ حکومت سے بھی مختلف فلاحی اسکیمات وہ ادارے منظور کروائے ہیں اکبر اویسی نے کہا کہ اویسی اسکولز میں خود روزگار فراہم کروانے کے لیے کورسس کے ذریعے تاحال تیس ہزار سے زائد خواتین وہ لڑکیوں کو مختلف فنون وہ ہنر سکھائے گئے ہیں جن کے ذریعے کئی ہزار خواتین باعزت روزگار حاصل کر رہی ہیں اس تقریب میں چندرین گھٹا کے عراقی نے بل دیا اور مقامی مجلسی ذمہ دار بھی موجود تھے ہم اپنے سکولز اور دیگر دوسرے جو عمارتیں ہیں ان میں مختلف کورسس کا انخواد عمل میں لاتے ہیں جس کے ذریعے ہم ہمارے نوجوانوں کو اور بالخصوص خواتین کو ایک ہنر سے آراستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں سال تمام ہمارے سکولز میں تعلیم کے ساتھے ساتھ مختلف کورسس کا انخواد بھی عمل میں لائے جاتا ہے جیسا سپوکن انگلش کمپیوٹر کے کلاسز کارچوب سوئنگ بیوٹی پارلر یہ سارے سال بھر چلتے ہی رہتے ہیں اور اس کے ساتھے ساتھ گرمہ کے تاتیلات میں بھی یہ کورسس ہم برسہ برس سے چلا رہے ہیں اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑی خوشی اور مسررت ہوتی ہے کہ اب تک ہم نے خریب تیس ہزار خواتین کو پریننگ دی ہے اور ان کو کسی نہ کسی خنر خابلیت و صلاحیت سے ہم نے اپنے اداروں کے ذریعے ان کو نوازہ ہے یا دیا ہے یہ اللہ کا شکر ہے مگر میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ آج وقت کا اہم ترین تخاظہ ہے کہ اگر ہم اپنے زندگیوں میں ایک نئے انخلابی تبدیلیوں کو لانا چاہتے ہیں یا اپنے زندگیوں کے ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدلنا چاہتے ہیں یا پھر ہم اپنے زندگی کے اندھیروں کو ختم کر کر نئے اجالوں کو اگر لانا چاہتے ہیں تو یہ صرف اور صرف اگر ممکن ہے تو علم کی دولت سے ممکن ہے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونے پر یہ ممکن ہے علم ایک بہت ہی ضروری ہے اور آج اگر ہم دنیا میں سب سے پیچھے ہیں پچھڑے ہوئے ہیں کمزور ہیں تو اس کے کئی ازباب ہیں لیکن ان میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے اور علم کی اہمیت کو ہم نہیں جانتے تو آج منجلس اعتحاد المسلمین کام کر رہی ہیں علم کے میدان میں تو اس کے ساتھے ساتھ منجلس اعتحاد المسلمین کام کر رہی ہیں کہ ہم اپنی خواتین اپنے نوجوانوں کو کسی ہنر سے آراستہ کریں میں آج اگر یہاں پر ہم یہ سارے گرمائی کوچنگ کلاسس کا انہخان عمل میں لارہے ہیں تو اس کے ساتھے ساتھ یہاں پر بیٹھی خواتین سے کہوں گا کہ ہمارے پرانے شہر میں سیٹوین کا سنٹر ہے سیٹوین کے سنٹر میں تربیت دی جاتی ہے اور نہ صرف تربیت بلکہ سیٹیفیکٹ بھی دیا جاتا ہے اور نہ صرف سیٹیفیکٹ بلکہ آپ کو نوکریہ بھی دی جاتی ہے اور وہ سیٹوین کا سنٹر اگر پرانے شہر میں کئی ہیں تو اس کے ساتھے ساتھ یہ بھی میں یاد دلاؤں کہ سیٹوین کو اگر خائم کروایا ہے تو منیلس سے اتحاد المسلمین نے اور منیلس کے مرہوم صدر علاج سلطان صلاح الدین ویسی صاحب نے خائم کروایا تھا سیٹوین کو ریاست نگر میں بھی ایک سیٹوین کا سنٹر ہے وہاں پر بھی ہم ہنر حاصل کر سکتے ہیں اس کے ساتھے ساتھ پھر یہاں پرانے شہر میں میں کہوں گا کہ نیک کا سنٹر ہے نیشنل اکیڈیمی آف کنسٹرکشن ہے جہاں پر سیویل ڈرافمنشپ کا الیکٹریکل کا پلمنگ کا اور پھر سینے کا اور کئی مختلف ہنر کو سکاتے ہیں صرف سکاتے نہیں ہیں بلکہ دوپہر کا کھانا دیتے ہیں کورس کمپلیٹ ہونے کے بعد سیٹیفیکٹ دیتے ہیں اور سیٹیفیکٹ کے ساتھے ساتھ بیس ہزار پچیس ہزار کے نوکریاں بھی دیتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا موقع آپ کو دستیاب ہے تو آج آپ لوگ ان موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ آج ہم کو موقع مل رہے ہیں تو ان موقعوں سے استفادہ اٹھانا چاہیے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ گھر بیٹھے مسیبتیں دور ہو جائیں گی تکلیفیں دور ہو جائیں گی رات و رات امیر ہو جائیں گے رئیس ہو جائیں گے خوشالی آ جائیں گی تو ایسے نہیں ہوتا جب تک کہ آپ زندگی میں جدوجہت نہیں کریں گے مسائب و مشکلات کو نہیں جھیلیں گے جب تک آپ کے زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے مرکزی وزیر بندارو دتاتریہ نے کہا ہے کہ مرچ کے کسانوں کو سات تا آٹھ ہزار روپیے فی کنٹل اقل ترین قیمت کی فراہمی کے لیے مرکز سے نمائندگی کی جائے گی مرکزی وزیر نے ریاستی وزراء پوچارم سری نواز اور جوپلی کرشنہ راو کے بشمول اہدداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منقد کیا بعد ازا میڈیا سے بات کرتے ہوئے دتاتریہ نے کہا کہ مرچی تجارتی فصل ہونے کی وجہ سے مرکزی حکومت اقل ترین قیمت تیہ کرتی ہے گزشتہ کے چودہ قرض فی کنٹل کے مقابل اب مرچی چار ہزار روپیے فی کنٹل ہو چکی ہے مرچی کی کاشت کرنے والے کسانوں کو راحت پہنچانے کے لیے ریاستی حکومت مرکزی حکومت کے انٹروینشن فنڈز کے ذریعے مدد فراہم کرے گی انہوں نے کہا کہ سلسلے میں تجویز تیار کرتے ہوئے بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے بڑتے ہیں مزید خبروں کی جانب صدر نشین ریاستی اقلیتی مالیتی کارپوریشن سید اکبر حسین نے کہا ہے کہ بینک سے مربوط قرض جات کی درخواستوں کی جلد ایک سوئی کے لیے ممکنہ کوشش کی جائے گی میڈیا سے بات کرتے ہوئے اکبر حسین نے کہا کہ تین ہزار باون منظورہ شدہ درخواستوں کے لیے رقم جاری کی جا چکی ہے ماں باقی درخواستوں کو منظوری کے لیے بھی ڈی ایم ڈیبلو کو ہدایت دی گئی ہے اکبر حسین نے بتایا ہے کہ اجمیر میں روبات کے لیے امارت کی نشاندہی کر لی گئی ہے اور جلد ہی اس سلسلے میں قطعی فیصلہ بھی لے لیا جائے گا اکبر حسین نے کہا کہ مایکرو اسکیم سے عقلیتوں کے استفادے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں جتنے اپنے گورنمنٹ کے طرف سے تین ہزار باون کو ہم لون کے لیے سلسلٹ کیا گیا ہے اور اس کے بجٹ کے حساب سے ہم کو پندرہ سو کورڈ روپے کا حکومت کے طرف سے ہوا ہے جو تھکٹی فسٹ مارس کے دن اس کے بعد اور باخی کا دس گیارہ کورڈ روپے باخی ہے اس میں ابھی بارہ سو چلر لوگوں کو دینے کا ہے اور بھی کئی اسکیمات ہے اور بجٹ آنے کے بعد اس میں نئے نئے اسکیمات جو ہمارے حکومت سنجھ رہی ہے جہاں پر ہمارے غریب لوگوں پر ظلم زیادہ تھی چاہ رہا ہے جو پرائیویٹ لوگ جو انٹرسٹ لگا کے دے رہے ہیں وہ انٹرسٹ نہیں چاہ کے ایک افیشلی مائکرو جو لون دینے سے ایک جو کاربار کرنے والے کے لیے جتنی بڑی مشکل چاہ رہے ہو مشکل نہیں دیکھیں گا ہلکا دیکھیں گا مجلس کے جنرل سیکریٹری ورکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے کنکوٹھی کے علاقے کا دورہ کر کے موٹر سائیکلوں کا کاربار کرنے والوں کے مسائل کا جائزہ لیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے احمد پاشا قادری نے کہا کہ محکوم پولیس کے چند فرقہ پرست اہددار حکومت کو بدنام کرنے کے لیے چھوٹے تاجروں کے کاربار کو متاثر کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ پچاس لاکھ چھوٹے تاجروں کا کاربار فٹ پات سے وابستہ ہے جس سے پولیس کو شکایت نہیں ہونی چاہیے انہوں نے بتایا کہ وہ اس سلسلے میں کمیشنر اور وزیر داخلہ سے اس مسئلے کو رجوع کر کے کسی بھی بے روزگار ہونے سے نہیں دیں گے جبکہ تاجروں کی یونین کے صدر نے میڈیا کو بتایا کہ ٹریفک پولیس تین تین ہزار روپیے کے چالانات کر رہی ہے انہوں نے بتایا کہ پولیس گاہکوں کو بھی چالانات کر رہی ہے اور مقررہ حدود میں کاروبار کرنے کے باوجود ٹریفک پولیس انہیں نشانہ بنا رہی ہے اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز بھی موجود تھے یہ کنکوٹی کے پاس جو موٹر سکیلوں کے شوروما ہیں ورکشاپا ہیں یہاں پر ایک بڑا مرکشاکیل کا مارکیٹ ہے تو موٹر سکیلہ یہ لوگوں اپنے ملگیوں کے سامنے رکھتے ان کو تھوڑے دن سے ٹرافک پولیس کی طرف سے حراسمنٹ کیا جا رہا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ٹرافک پولیس پورے ہیدراباد میں پورے ہیدراباد کا نقشہ بدل کے رکھنا چاہتی ہے پھڑپاتوں کو صاف کرنے کے عنوان سے غریبوں کو بے روزگار کر رہے ہیں کاروبار کرنے والوں کے کاروبار کو متاثر کر رہے ہیں شہر کے ایک حصے کو امدن ٹارگٹ بناتے ہیں جہاں پر ہمارے لوگ کاروبار کرتے ہیں سو ظلم مسلسل یہ کوشش شریعہ مقابلہ کر رہی ہیں ماں کسی قسم کی ظلم و زیادتی کو برداشت نہیں کیا جائے گا یہاں پر بھی یہی ہے جہاں پر میناٹی کے لوگ کاروبار کرتے ہیں مسلمان جہاں کاروبار کرتے ہیں وہاں پر نئے نئے رورس لا کے ان کو ہیراسمنٹ کرتے ہیں یہ حکومت کو بدنام کرنے کے لیے کچھ کمینل ذہین فرخہ پرست ذہین کے آفیسروں کی یہ کاروبار یہ جو شہر ہدراباد میں بے انتہاس ظلم بڑھتا جا رہا ہے ٹرافیک کے چالانا تو ایک مستقل عذاب بناوا عوام کے لیے یہ تیلنگانہ اسٹیٹ میں پانچ لاکھ اگر گورنمنٹ سرمیٹ ہے تو پچاس لاکھ لوگ جس کا روزگار فٹ پاس سے وابستہ ہے آپ کتنوں کو بے دخل کریں گے کتنوں کو بے روزگار کریں گے لیکن منجلی سے اتحاد المسلمین یہ ہونے نہیں دیں گی ترمام یہاں کے کاروبار یہ لوگ اپنے کاروبار کو بند کر کے دارو سلام آئے نقیب ملت بارس سعودین ویسا صدر منجلی سے رکھنے پارلیمنٹ کی ہدایت پر یہاں پر پورا دورہ کر کے حالات کا جائزہ لیا گیا ایسا کوئی موڑا مسئلہ نہیں ہے جس کی ویسے ان کے کاروبار کو خلل دالے یا ان کے کاروبار سے روکے یہاں پر بیٹھ کے ایک سوئی کر سکتے مسئلے کی کاروبار بھی چلیں گا ٹرافیک میں بھی رکاوٹ نہیں ہوں گی حلق اسمبلی یاکودپورا میں ستر مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں کو مجلس کی نمائندگی پر شادی مبارک اسکیم کے تحت منظور کیے گئے چیکس کی تقسیم عمل میں آئی دکن اسمبلی ممتاز احمد خان نے مستحق لڑکیوں کے سرپرستوں میں چیکس کی تقسیم عمل میں لائی اس موقع پر مجلسی کارپوریٹر نسرین سلطانہ نمائندہ کارپوریٹر ابو راہل کے علاوہ پارٹی کے سرگرم کارکنوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی چیکس حاصل کرنے والے سرپرستوں نے صدر مجلس بیریسٹر اویسی سے اظہار تشکر کیا شادی مبارک اسکیم اور کلیانہ مہنڈاوہم کے چیکس کی تقسیم عمل میں آئی اور اس علاقے کے اندر ستر سے زیادہ اپلیکیشن منظور ہوئے ہیں اب کھوڑے سے تقسیم ہوئے اور باقی چیکس بن رہے ہیں انشاءاللہ تلاہیندہ چند دنوں کے اندر تمام تقسیم گئے جائیں گے اس سے خول بھی حلقہ یا خود پرے کے اندر چار منار منڈل اور سید آباد منڈل کے تقریباً ایک تین سو سے زیادہ چک تقسیم ہے ہمارے ابتدائی کے صدر و معتمدین آپ کے درمیان میں رہ کر آپ سے رہنمائی کر رہے ہیں تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کو اگر کسی قسم کے مشکلیات تقریب اگر پیش آئے تو ہم سے رجوع ہو کر آپ ان تقالیب کو دور کرنے کے لیے آپ کو اس کا طریقہ کار بتانے کے لیے ہم آپ کے درمیان میں ہیں آپ مجلس اتحاد اور مسلمین سے واپسہ رہی ہیں کانگریس رکنے اسمبلی ومشی چندر ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت کی نا اہلی سے کسانوں کو نقصان ہو رہا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ومشی نے کہا کہ دھان عام اور ترکاریوں کی فصلوں کو نقصان ہوا ہے لیکن حکومت اسے نظرانداز کر رہی ہے کانگریس رکنے اسمبلی نے بتایا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے بعد تین ہزار تین سو کسانوں نے خودکشی کی ہے حکومت ابھی بھی کسانوں کے مسائل کی اکسوئی میں ناکام رہی ہے ومشی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ قرض معافی کی چوتھی قسط اور انپوٹ سبسیری کو فوری جاری کیا جائے پرائٹ انڈیا بلڈرس نامی کمپنی نے دیو تھلا گچلا میں جاری کمپنی کے ونچر کے تعلق سے پریس کانفرنس منقض کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ چند شر پسند ان کے پروجیکٹ کو بدنام کرنے کے لیے مندر توڑنے اور سرکاری زمین پر قبضہ کرنے کے الزامات لگا رہے ہیں جو سراسر غلط ہیں اور شر انگیزی ہے ذمہ داروں نے بتایا کہ کمپنی نے درکار شرائط کی تکمیل کرتے ہوئے اور تمام دستاویزات کی جانچ کے بعد گیارہ کروڑ روپیوں میں یہ زمین خریدی ہے اور اس کا مندر سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے قانونی کاروائی کر رہی ہے اور یہ ونچر کے لیے جو جو بھی گورنمنٹ سے جو پرمیشن سے وہ پرمیشن لے کے بڑھے ہیں اللیگل کنسٹرکشن بڑھے ہیں گورنمنٹ سے پرمیشن دیا گیا ہے پرمیشن لے کے بڑھے ہیں ہاں اس میں تھوڑی یو ایل سی کی لینڈ آ رہی ہے جس کے یو ایل سی والوں نے ایل ایشو کرنے کے بعد میں بارہ کروڑ کا پیمنٹ ہم جو ہے نا ڈی ڈی کے طرح پی کرے ایل سی والوں لے اوٹ ریگولرائیزیشن سکین جو ایل ایل ای سکین ہے جو گورنمنٹ جو کھولی تھی اس کے اندر بھی ہم جو ہے نا پیسے بھرے تو ہر چیز جو ہے نا ہم لوگ فالو کر رہے ہیں نامز کے مطابق پھر بھی جو ہے نا میڈیا کے طرح یہ الیگیشن ہے کہ ٹیمپل کو ڈسمنڈل کر کے وہاں پر ویلاز بنائے بی اے ایم سی ای ایف کی طرف سے ورک شاپ کا نقاد عمل میں آیا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے قومی صدر وامن مشرام نے کہا کہ ہندوستان میں کمزور طبقات جہاں مظلوم ہیں تو وہیں مسلمان بھی استحصال کا شکار ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کمزور طبقات کو متحد ہو کر حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے وامن مشرام نے کہا کہ ان کی تنظیم مسلم پرسنلہ بوٹ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے حقوق کے لیے جد و جہد کرے گی گاندھی ہسپٹل میں پانچ ماہ کی بچی سوائن فلو کی وجہ سے فوت ہو گئی ہے ذرائع کے مطابق گاندھی اسپتال میں اس وقت سوائن فلو سے متاثر گیارہ بچے زیر علاج ہیں جن میں سے تین کا تعلق حیدرباد اور پانچ کا رنگارڈی اور ایک کا وقارباد سے بتایا گیا ہے ہفتے کو فوت ہوئی بچی جگتیال کے کورٹلا کی ساکین بتائی گئی ہے شہر میں سوائن فلو کے مریضوں کی تداد میں اچانک اضافے سے تشویش پائی جاتی ہے کوکٹ پلی میں بے قابو لاری کی ٹکر سے صبح میں چہل قدمی کرنے والی ایک خاتون ہلاک ہو گئی ہیں یہ حدثہ ہفتے کی صبح پلی کیتلا پور کے پاس پیش آیا تفصیلات کے مطابق صبح چہل قدمی کے لیے خواتین اور دوسرے افراد سڑک کے کنارے جا رہے تھے کہ بے قابو لاری نے انہیں رونٹ ڈالا ایک خاتون جوتی کی مقام واقعے پر ہی موت ہو گئی جبکہ رما پشپا اور اوشا کو شدید زخمی حالت میں دواخانہ منتقل کیا گیا رما کی حالت نازک بتائی گئی ہے ڈرائیور کو تحویل میں لے لیا گیا ہے اور اس سے پوچھتاچ جاری ہے پولیس نے سماجی گڑا کی پارک ہوتل میں جسم فروشی کے اڈے کو بے نقاب کیا پولیس نے سلسلے میں اورگنائزر سمیت جسم فروشی کا کاروبار کرنے والی ایک موڈل کو حراست میں لے لیا ہے اس موڈل کی شناخت دہلی کی رہنے والی پریانکہ کے طور پر کی گئی ہے پولیس نے بتایا کہ آن لائن رقم بینک اکاؤنٹ میں جمع کروانے پر لڑکیوں کو سپلائی کیا جاتا تھا پولیس کی اس کاروائی کے دوران دو افراد فرار ہونے میں کامیاب رہے پولیس ان کو تلاش کر رہی ہے یہ کاروائی ویسٹ زون ٹاسک فورس انسپیکٹر راجہ ونگر ٹریڈی کی نگرانی میں ٹاسک فورس نے کی ہے ملزمین کو مزید کاروائی کے لیے پنجگوٹا پولیس کے حوالے کر دیا گیا اپل میں چھٹویں جماعت کی تعلیبہ کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت کرنے والے ٹیچر کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق بھرت نگر کے خانگی اسکول میں زیر تعلیم تعلیبہ کے ساتھ نوین نامی ٹیچر نے غیر اخلاقی حرکت کی متاثرہ لڑکی کے سرپرستوں کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے اسے پہنچ کر احتجاج کیا اور ٹیچر کی جم کر پٹائی کی گئی بعد میں نوین کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا بیگم پیچ پولیس تحویل میں ایک شخص کی مشتبہ حالت میں موت واقع ہوئی ہے متوفی ٹیکسی ڈرائیور موہن کرشنا رامو جس پر کرشنا کی اہلیہ نے بیگم پیچ پولیس میں شکایت درج کروائی پولیس نے کرشنا اور اس کی ہمشیرہ نزبتی کے ساتھ کانسلنگ کے لیے کرشنا کو اپنی تحویل میں لیا تھا لیکن کرشنا کی اچانک موت واقع ہو گئی جس پر کرشنا کی اہلیہ اور اس کے رشتداروں نے بیگم پیچ پولیس کے روبرو احتجاج جی دھرنا دیا متوفی کی اہلیہ نے پولیس پر الزام آیت کیا ہے کہ کرشنا کی موت پولیس کی مار پیٹ کی وجہ سے واقع ہوئی ہے اس سلسلے میں ڈی سی پی بی سمتی نے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے پولیس نے ایک کیس درج کر کے لاش کو پوسٹ ماتم کے لیے گاندھی اسپتال منتقل کر دیا اسٹ زون ٹاسک فورس نے گلکنڈا پولیس کے اشتراک سے ڈرگ ریکٹ کو بے نقاب کرتے ہوئے پانچ افراد بشمول دو نائجیریائی باشندوں کو گرفتار کیا ہے پولیس نے بتایا کہ نائجیریائی باشندے روٹیمی کے ہنڈے اومیدی جی ایڈی اور روی تیجہ فازل شریف اور محید کو گلکنڈا سات گمبت کے پاس مشتبہ حالت میں پکڑا گیا اور ان کے قبضے سے پینسٹھ گرام کوکین کو ضبط کیا گیا پولیس کے مطابق نائجیریائی باشندے بزنس ویزا پر ہدرباد میں مقیم دونوں نائجیریائی باشندے روی تیجہ فازل شریف اور محید کے ذریعے نشے کے آدھی نوجوانوں کو ڈرکس فروخت کیا کرتے تھے پولیس نے مذکرہ افراد کے قبضے سے نوے ہزار روپے کی نقد رقم بھی ضبط کر لی ہے ایجوان تاسپوس اور گولپوڑا پولیس کے ساتھ پانچ آدمی کو گرفتار کرے ان لوگوں میں دو نائجیریائن بھی ہائی ان کے پوسیشن میں پھائی سٹھ گرام سکوکین ایک ہونڈا سٹی کار ایک بائیک نوہ دہ زار روپے کیش اور دس سیلپون سیز گیا خوچ تاج میں معلوم پڑھا کی دو نائجیریان سولہ اور اومیڈی جی ایڈی اے دونوں بزنس ویسا پہ انڈیا آیا اور آخر میں ہیڈ لائنس پر ایک اور نظر جوتی راؤ پھولے کا یوم پیدائش سرکاری طور پر بنانے کا اعلان سیکریٹ ریٹ میں بروشر کا اجرہ رویندر بھارتی میں سرکاری تقریب منقض کرنے کا فیصلہ کوکٹ پلی میں بے قابو لاری نے صبح سرک کے کنارے چہل قدمی کرنے والی خواتین کو روند ڈالا ایک خاتون برسر موقع حلاق پارک ہوتل سوماجی گڑا میں جسم فروشی کا اڈا بے نقاب اور جسم فروش موڈل کو جال بچھا کر گرفتار کیا گیا چھٹویں جماعت کی طالبہ کے ساتھ غیر اخلاقی حرکت کرنے والا خان کی سکول ٹیچر گرفتار اوپل میں والدین کے ہاتھوں ٹیچر کی جم کر پٹائی اور ڈرکس کی فروخت کے ریاکٹ میں ملویس پانچ افراد گمبادان قطب شاہی گول کنڈا سے گرفتار پینسٹ گرام کوکین زبط اور اسی کے ساتھ ہی فو ٹی وی خبرنامہ یہی پر اختتام کو پہنچا سید انوار اللہ غوری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ